بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کے پشاور آمد کے بعد وزیراعلا ہاؤس خیبر پتنخواہ پی ٹی آئی کیمپ آفس میں بن گیا سی ایم ہاؤس میں بشرا بی بی کی ہے وزیراعلا خیبر پتنخواہ علیہ مینگنڈا پور برشت گوھر سمیت مرکزی قیادت ملاقات کی وزیراعلا نے بشرا بی بی کی خیریت دریافت کی وزیراعلا اور بشرا بی بی کی بانی پی ٹی آئی سے متعلق بھی بات چیت کی گئی ہے بشرا بی بی کی آمد کا سنتہی ایم پی اے اور ایم این ایز اور مقامی قیادت بھی وزیراعلا ہاؤس پہنچی ذرائع کے مطابق وزیراعلا سے ملاقات کے دوران متعدد اراکین اسمبلی کو کمرے سے نکال دیا گیا مشہیر وزیراعلا مشال یوسف زائی بشرا بی بی کے ساتھ ہیں آپ کو خبر دے رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے علیہ کے پشاور آمد برشرا گہور اور وزیراعلا علیہ مگنڈا پور کی بشرا بی بی سے ملاقات خیریت دریافت کی وزیراعلا اور بشرا بی بی کی بانی پی ٹی آئی سے متعلق بھی بات چیت ہوئی ہے ایم پی اے اور ایم این ایز اور مقامی قیادت بھی وزیراعلا ہاؤس پہنچی ہیں سردن نون لیگ نواز شریف کے لندن جانے کے پروگرام میں تبدیلی کا امکان زرائق مطابق نواز شریف کا لندن جانے کا پلان میں کچھ روز کی تاخیر ہو سکتی ہے نواز شریف شیڈیل کے مطابق آج پاکستان سے دبائی جائیں گے پرانے شیڈیل کے مطابق نواز شریف نے ایک دن دبائی رکھ کر ہفتے کو لندن پہنچنا تھا زرائق مطابق نواز شریف دبائی میں مزید کچھ روز قیام کریں گے نواز شریف منگل کو لندن پہنچیں گے پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو پہلے ہی دبائی میں موجود ہیں زرائق مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی دبائی جانا ہے صدر آصف علی زرداری کے دبائی جانے کی تاریخ کا ابھی اعلان نہیں ہوا وزیرعالہ مریم نواز کا نومبر کے پہلے ہفتے برطانیہ کے نجی دورے پر جانے کا امکان ہے سپنگ کورٹ بار اور پاکستان بار کانسل کے جانب سے چیف جسٹس قاضی فجیسہ صاحب کے عزاز میں الویدائی شائعہ جسٹس منی بختر جسٹس آتھر من اللہ جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید کی شائعہ میں آدم شکت سپنگ کورٹ سینہ ترین جج جسٹس منصور علی شاہ بھی بیرون ملک گئے ہونے کے باعث شریک نہ ہو سکے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فجیسہ کے عزاز میں دیئے گئے شائعہ میں نام سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یایہ فیدی جسٹس محمد علی مزد جسٹس امین الدین جسٹس جمال مندخیل جسٹس مسرط حلالی جسٹس نئی مختر اخوان اور جسٹس اکیل عباسی شائعہ میں شریک ہوئے اس کے علاوہ جسٹس حسن رزوی جسٹس عرفان سادت اور ایڈھاک جسٹس سردار تارک اور جسٹس محضر عالم میاں خیل کی بھی شائعہ میں شریک ہوئے اس کے علاوہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق جسٹس موسیٰ نفتہ کیانی جسٹس میاگل حسن جسٹس عرباب تاہیڈ نے بھی شائعہ میں شریکت کی چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ جسٹس آلیا نیلم کی بھی شائعہ میں شریک ہوئی ہیں حیدر آباد سے اغواہ ہونے والا تاجر شکارپور کے کچھے میں ڈاکوں کے ہاتھیں قتل ایک ڈاکو بھی ہلاک مقبی تاجر حسن ناصر نظمانی کی بازیابی کے لئے حیدر آباد پولیس نے کروائی کی تھی لڑکانہ پولیس کی نفری نے بھی حیدر آباد پولیس کی مدد کی پولیس کے مطابق ڈاکوں کے گاؤں کے محاصرے کے بعد مسلسل آٹھ گھنٹوں سے زائد فارنگ کا تبارلہ جاری رہا اسی پر مزید جان لیتے ہیں نمائندہ ای بین نبیل میر جت سے نبیل بتائیے گا کیا مزید تفصیلات ہیں جی بلکل ایک ہفتہ قبل حیدر آباد سے اغواہ ہونے والا تاجر شکارپور کے کچھے میں ڈاکوں کے ہاتھوں قتل ایک ڈاکوں ہلاک ہو گیا ہے مقبی تاجر حسن ناصر نظمانی کی بازیابی کے لئے حیدر آباد پولیس کی ٹیم اور ڈکھن کے قریب کاروائی کی پولیس کی نصری نے بھی حیدر آباد پولیس کی مدد کی اور ڈاکوں کے گاؤں کے معاصلے کے بعد نصر صلحات گھنٹوں سے زائد فارنگ کا تبارلہ جاری رہا ڈاکوں نے مقبی حسن ناصر نظمانی کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پولیس ذرا ایک کا کہنا ہے کہ حسن ناصر کی جانب سے مضامت پر ڈاکوں نے گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے پولیس کی فارنگ سے ایک ڈاکوں بھی ہلاک ہو آئے اور ڈاکوں اور مگیوں کی لاش کو رتو دے اور ڈکھن اسپتال کے منتقل کر دیا گیا ہے علاقے کا تحال معاصلہ جاری ہے چار سے چھے ڈاکوں ابھی تر مقابلہ کر رہے ہیں ہلاک ڈاکوں کی شنار تحال نہ ہو سکی ہے پولیس کی مزید نصری علاقے میں پہنچ گئی ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکوں کے خاتمے تک آپریشن جانی رکھنے کا حکمات کیے گئے ہیں مگی حسن ناصر نظامانی کو ایک ہفتہ قبل ادراباد سے اگواہ کیا گیا تھا اور ڈاکوں نے مگیوں کی حضادی کے لیے پدران کرو روپے تاوان طلب کیا تھا اس وقت بھی پولیس کا ڈاکوں کے خلاف آپریشن جاری ہے نمیر میر جت ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھا بہت شکریہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ برشا بی بی اڈیالا جیل سے رہا برشا بی بی کو نو ماہ بعد جیل سے رہائی ملی کچھ وقت بنی گالہ گزارنے کے بعد پشاور چلی گئیں برشا بی بی کا وزیرا ہاؤس کی نیکسی میں رہنے کا امکان وزیرا علا کے اپی سمیت دیگر اہنموں سے ملاقات کریں گی شوکت خانم سے چیک اپ بھی کرائے جائے گا برشا بی بی کہتے ہیں برشا بی بی رہائی کے بعد بخیر و آفیت پشاور پہنچ گئیں ہیں کچھ عرصے کے لئے پشاور میں قیام کریں گی برشا بی بی نو ماہ بعد اڈیالا جیل سے رہا راول پنڈی کی اڈیالا جیل سے توشہ خانہ ٹو کیس میں زمانت کے بعد برشا بی بی پہلے بنی گالہ پھر پشاور پہنچیں بشرا بی بی وزیراعلا ہاؤس پشاور کی انیکسی میں قیام کریں گی ذرائق مطابق بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کا لہوٹ جانے کا پلان اچانک تبدیل کیا گیا مرکزی لیڈرشپ نے بشرا بی بی کو پشاور جانے کے لیے قائل کرتے ہوئے لہوٹ جانے پر تحفظات سے آگاہ کیا پہنماوں کی قائل کرنے پر بشرا بی بی پشاور روانہ ہوئی بشرا بی بی کے زمانتی مچل کے سپیشل جز سینٹرل شاروخ ارجمن نے جاری کیے بشرا بی بی کو انتہائی سخت سیکیورٹی میڈیالہ جل سے بنی گالہ روانہ کیا گیا راستوں میں ان کے کافلے پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں اسلامباد ہائی کوٹ نے توشہ خانہ ٹو کیس میں بشرا بی بی کی زمانت منظور کی تھی سینئر سپیشل جز سینٹرل شاروخ ارجمن اور سپیشل جز سینٹرل نمبر ٹو ہمایوں دلاور کی ادم دستیابی کے باعث ان کی رہائی کی روپ کار جاری نہیں ہو سکی تھی بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں اکتیس جنوری کو چودہ سال قید کی سزا دی گئی جسے اسلامباد ہائی کوٹ نے موتل کر دیا تھا ایف آئی اے نے بشرا بی بی کو توشہ خانہ ٹو کیس میں دوبارہ گرفتار کیا جس پر اسلامباد ہائی کوٹ نے ان کی زمانت منظور کی بشرا بی بی کو پہلے بنی گالا سب جیل اس کے بعد اڑیالہ جیل منتقل کیا گیا تھا بشرا بی بی کو پنرہ کیسز اور نومہ بعد قید سے رہا کر دیا گیا بشرا بی بی کے ایک ناب ایک ایف آئی اے کیس میں زمانت ہوئی بشرا بی بی کو نومہ کے بارہ کیسز سے عدالت نے رسچارج کر دیا بشرا بی بی پر کب اور کون کون سے کیسز بنے نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں نومہ جیل میں گزارنے کے بعد بشرا بی 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 برآخر آج رہا ہو گئی وہ پہلے خاور مانکہ کی مدیعت میں درش کرائے گئے عدد کیسز سے بری ہوئی بشرا بی بی کی اکتیس جنوی کو پہلی بار گرفتاری توشہ خانہ کیسز میں سزا کے بعد ہوئی یکم اپریل کو اسلامباد ہائی کوٹ سے بشرا بی بی کی سزا موطلی کے بعد زمانت منظور ہوئی جیل قید کے دوران بشرا بی بی کی نو مائی کے بارہ کیسز میں بھی گرفتاری ڈالے گئی تاہم استاد دہشتگردی عدالت راولپنڈی نے بشرا بی بی کو نو مائی کے کیسز سے ڈسچارج کر دیا تیرہ جولائی بشرا بی بی کو عدد کیسز میں سیشن کوٹ نے بری کر دیا تاہم تیرہ جولائی کو ہی توشہ خانہ ٹو کیسز میں نیب نے بشرا بی بی کو جیل رہائی کے ساتھ ہی گرفتار کر لیا تھا بوشرا بی بی نے اپنی گرفتاری خود اڈیالہ جیل پیش ہو کر دی تھی انہیں اڈیالہ جیل کی بجائے بنی گالہ کو سب جیل قرار دے کر وہاں قید کیا گیا تاہم انہوں نے خود اڈیالہ جیل منتقل ہونے کا فیصلہ کیا اور باقاعدہ کیس دائر کر کے اس حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ سے ڈائریکشن لی توشہ خانہ ٹو کیس میں کل اسلامباد ہائی کورٹ نے بوشرا بی بی کی زمانت پر رہائی کا حکم دیا وزیر دفعہ خواج آصف نے کہا ہے بوشرا بی بی کے رہائی عدالتی معاملہ ہے کچھ نہیں کہہ سکتا زمانت ہونے سے توشہ خانہ کیس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا نہیں علم کیش شاہ محمد قریشی باہر آ رہے ہیں بدقسمتی سے ہماری عدلیہ پر سیاسی رنگ چڑ گیا تھا کسی سینے جج کے بارے میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا چھبیسویں آئینی ترمیم کے لیے پی ٹی آئی راضی ہو گئی تھی بانی پی ٹی آئی نے چھبیسویں آئینی ترمیم پر اتفاق نہیں کیا میرے خیال میں ستائیسویں آئینی ترمیم آنی چاہیے جوڑ لی ایک عدالتی معاملہ ہے یا کوئی اس کے پیچھے کچھ اور بھی مضمیرات ہیں یا عدالت نے زمانت کر دی ہے تو بسم اللہ کوئی اس کے اوپر مجھے تنقید کرنے کی کتی طور پر ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کرنا ہے کہنا کہ ان کے اوپر کیس کے کوئی افیکٹ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کوئی افیکٹ نہیں ہوگا میں نے نہیں سنا یہ میرے لیے یہ بالکل ایک انکشاف ہے اس بندے نے بڑے اڈورس حالات میں اپنی اور عدلیہ کی جوڈیشری کو اڈگنیٹی کو منٹین کیا سینئر اہنما ترکن صاحب زرتاج گل نے کہا ہے آئینی ترمیم لانے کے لیے لوگوں کو خریدا گیا زمین فروشی کی گئی آئین و قانون کو پامال کیا گیا بشرا بی بی پہلے دن سے کھڑی رہیں سرخورو ہو کر واپس لوٹیں ظلم کرنے والوں کے چہرے سب کے سامنے واضح ہو گئے بانی پی ٹی آئی کی سیاست خطکم کرنے کا کہنے والے خود سیاسی یتیم ہو گئے ہیں تریکن صاحب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر واپس آئے گی سوال کرنا چاہیے نا کہ لوگوں کو یہ پچاسی پچاسی کروڑ ایک کرب روپے کھاں سے آتے ہیں یہ آئین کوئی ارغمال بنا شرہ بی بی بہادری کا استعارہ بن گی آج عزت سے پھر واپس گھر آ گئی ہے نا لیکن جنہوں نے ظلم کرنا تھا نا وہ ایکسپوز ہو گی پھر سیاست ان کی بھی ختم ہے لوگوں نے وہ چہرے بھی پہچانے پاکستان تیریک انصاف پہلے بھی مضبوط کھڑی تھی ہم ہر فورم پہ جو ہے اس کا مقابلہ کریں گے بلوچستان نیشنل پارٹی اختر منگل کے سابق ایم پی اختر حسین لانگو گرفتار ذرائع کے مطابق تھانا سیکریڈٹ کے پولیس نے سابق ایم پی کو دشگردی کے مقدمے میں گرفتار کیا ہے تھانا سیکریڈٹ کے پولیس نے اختر منگل سمیت دیگر افعاد کے خلاف مقدمہ درش کیا تھا اسی مقدمے میں تھانا سیکرڈٹ کے پولیس نے سابق ایم پی اختر حسین لانگو کو گرفتار کیا ہے واضح رہے کہ اختر لانگو بی این پی کے سیکرڈے خزانہ بھی ہیں سینیٹر فیصل وابدہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو کچھ نہیں مل رہا لیکن باقی سب کو فائدہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی فرمائش تھی کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو جیل میں رکھا جائے میں پوری کوشش کروں گا کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں جیل سے بہار آئیں ان پارلیمنٹیریانز میں اکثریت وہ ہے جنہوں نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا جا رہا ضرورت پڑی تو یہ حکومت سے اجازت لے کر ملاقات کے لئے پہنچ گئے بانی پی ٹی آئی نے ترمیم کو ووٹ نہیں دیا لیکن اس کی شکوں کو ووٹ دے دیا ہے وکیل فیصل چودی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو چھے بائی آٹھ فٹ کے سیل میں رکھا گیا ہے انہیں توڑنے کے لئے ہر ممکن کوشش کی گئی بہنوں کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا بانی شیئر میں نے کیا گیا گناہ کیا جو اتنی بڑی سزا دی گئی بشرا بی بی پر انتہائی بےہودہ کیس بنا دیا گیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جب سے میں ان سے ملا ہوں تو میری بار بار یہ خیال آ رہا ہے شہزادوں کی طرح رہا ہے اور کوئی گناہ بھی نہیں اور کیا اس کو اس طرح سے رکھتے ہیں بڑی ذاتی ہیں اس کی بہنیں ان سے ملنے نہیں دیا گیا کوئی ورکر سے بھی نہیں مطلب کیا گناہ کیا انہوں نے اور بی بی کے خلاف جو کیس تھے بشرا بی بی کے خلاف وہ کیس تھے وہ اتنے واہیات کیس ہیں گورنر خیبہ پتنخواہ فیسر کریم کنڈی نے کہا ہے اگر عدالت نے علی امین کے وارنٹ نکالے ہیں تو پولیس گرفتار کرے جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں وہ چاہتے ہیں ہر ہفتے مرکز پر چڑھائی ہو سارے جلوس خیبہ پتنخواہ سے کیوں آتے ہیں خیبہ پتنخواہ کا جب نام آتا ہے لوگ دشگردے کی بات کرتے ہیں سیاست الیکشن میں کریں گے ابھی صوبے کی ترقیق لے مل کر کام کریں گے ہم نے پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے ڈرافٹ پر عمل کیا تھا جماعت اسلامی کا چھبیسویں آنی ترمیم پر عدلیہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ حافظ نے مرمان کہتے ہیں حکومت نے مکمکہ کر کے چھبیسویں آنی ترمیم منظور کروالی ہے چھبیسویں آنی ترمیم سے عدلیہ پر قبضہ کیا گیا جو پارٹیاں جنہیں فارم سنتالس پر سینڈ لینا چاہیے تھا انہوں نے سٹینڈ نہیں لیا چھبیسویں آنی ترمیم پر پی ٹی آئی والوں کو شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ کسی کے جال میں نہ آئیں پی ٹی آئی نے کمیٹی میں نام کیوں دیئے نام دے کر شرکت نہ کرنا معاملہ مشکوک ہو گیا ہے جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم عدالت جائیں گے جو پارٹیاں جن کو سٹینڈ کرنا چاہیے تھا فارم فورٹی فائف پر انہوں نے اس پر سٹینڈ نہیں کیا دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے شروع سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کسی بھی جال میں نہ آئیں کسی کے بھی جال میں نہ آئیں اور وہ حکومت کے ساتھ مسلسل اس پورے عمل میں انگیج رہے مکمکہ کر کے یہ آئینی ترمیم جو ہے حکومت نے پاس کروالی ہے صدر مملکت آسیف علی زرداری سے سابق وزیر آزم اور سپیکر قومی سمری راجہ پرویزر شف کی ملاقات ہوئی ہے سابق وزیر آزم راجہ پرویزر شف نے صدر مملکت آسیف علی زرداری سے امور پر تفصیلی تباردہ خیال ہوا ملاقات میں سابق امیدوار سابق وزیر آزم پرویزر راجہ بھی موجود تھے 26ویں آئینی ترمیم میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو پر وزارت قانون کی وضاحت آگئی ہے وزارت قانون کے مطابق جوڈیشل کمیشن کا کوئی فیصلہ سامی خالی ہونے یا ممبر کے غیر حاضری پر غیر قانونی نہیں ہوگا جوڈیشل کمیشن آئینی بینچوں کی تشکیل کے لئے ججز کو نامزد کرے گا نامزد ججز میں سے سینئر ترین جج آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا آئینی بینچ کا سربراہ جوڈیشل کمیشن کا ممبر بھی ہوگا آئینی بینچ کا سربراہ پہلے ہی کمیشن کا رکن ہوا تو اگلا سینئر جج ممبر ہوگا ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کی تشکیل کمیشن کرے گا وزارت قانون کے مطابق ہائی کورٹس میں آئینی بینچز کی تشکیل سبائی سملی کی قرارداد سے منصوب ہوگی اسلامباد ہائی کورٹ کے لئے قرارداد پارلومنٹ اکثریت سے منظور کرے گی آئینی بینچز کی تشکیل سے پہلے ہائی کورٹس کا در اختیار تبدیل نہیں ہوگا جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس کو خط جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ لوگ ہمارے عمال دیکھ رہے ہیں اور تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی جسٹس منصور علی شاہ نے خصوصی بینچز میں بیٹھنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا پہلے بھی لکھا تھا ترمیمی آرڈنس پر فول کورٹ بیٹھنے تک خصوصی بینچز کا حصہ نہیں بنوں گا جسٹس منصور علی شاہ نے نیا خط 23 اکتوبر کو لکھا خط میں سر تھومس مورے کا کول بھی نکل کیا گیا خط میں چیف جسٹس کو بطور سربراہ پیکٹس ان پروسیجر کمیٹی لکھا گیا ہے دوچستان اور صوبائی سندھ کے سنگم پر دریائے ہب پر نئے تعمیر شدہ ہب پل کا وفاقی وزرہ عبداللعیم خان اور جام کمال خان نے افتتاح کر دیا منصوبے پر 1180 ملین روپے لا گت آئی 488 میٹر طویل پل پر ٹرافیک کی روانی سے کراچی سے گوادر تک تجارتی سامانت کی ترسیل بحال ہو گئی ہے تقریب سے وفاقی وزیر عبداللعیم خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی علاقی کی ترقی کے لئے کاروباری سرگرمیوں کا ہونا ضروری ہے دوسرے صوبوں سے ریونیو کٹھا کر کے بلوچستان کی ترقی کو یقینی بنائیں گے وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے کہا موجود حکومت بلوچستان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہی ہے کراچی کے دورے میں وفاقی وزیر عبداللعیم خان نے وزیر آلہ سندھ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی اور ان سے صوبہ سندھ کی اشارہوں اور شعبہ مواصلات سے متعلق امور پر تفصیلی تبادر خیال کیا وفاقی وزیر عبداللعیم خان نے این ایچ اے کراچی کے آلہ سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری داروں میں مالیاتی استحکام ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے روان مالی سال میں این اے چیز سندھ پچس ارب روپے کا حدف حاصل کرے گا وفاقی وزیر عبداللعیم خان اور جام کمال خان ایم کیم کی ممبر قومی سملی رانہ انصر کی رہائشگاہ پر بھی گئے جہاں ان کے جوان سال صاحبزاد شاہزیب نکوی کی ناغانی وفات پر گہرے دوکھ اور افسوس کا اظہار کیا وزیر عظم شباہ شریف ملک سے پولیو کے خاتمے کے لئے پورظم کہا پاکستان پولیو کے خاتمے کے مشن میں عالمی برادری کے ساتھ کھڑا ہے حکومت ملک کو پولیو سے پاک بنانے کے مشن میں اس ثابت قدم ہے پولیو سے متاثرہ افراد اپنے خاندانوں پر بوجھ بن جاتے ہیں بدقسمتی سے چاروں صوبوں میں پولیو کے کیسز رپورٹ ہوئے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پولیو کو شکست نہیں دیں گے ملک کو پولیو کے ساتھ کھڑا ہے ملک کو پولیو پوریو کے خاتمے کے لئے پاکستان پوریو کے خاتمے کے لئے پر بوجھنے یہ پرعظم خصوصی انصداد پولیو مہم کے دوران اسمبلی سیشن ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا پولیو کے عالمی دن کی مناسبت سے وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ نے وزیراعلا ہاؤس میں تقریب اور صبائی ٹاسپورٹس کے جلاس کے صدارت کی وزیراعلا نے صبائی وزراء کے ساتھ بچوں کو پولیو کے کترے پلا کر تحائف دے کر عالمی دن منایا وزیراعلا نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمیں سندھ اور پاکستان کو پولیو فری بنانا ہے خصوصی انصداد پولیو مہم 18 اکتوبر تا 3 نومبر 2024 تک ہوگی سندھ حکومت نے پولیو کے خلاف جنگ میں نمائی پیش رفت کی ہے وزیراعلا کے پی علیہ مگنڈا پور نے کہا ہے کہ خیبر پتنخواہ میں مشکل حالات میں انصداد پولیو مہمات چلانا کسی جہاز سے کم نہیں ہے نامسات حالات میں انصداد پولیو مہمات چلانے پر میں تمام سٹیک ہولڈرز کو سلام پیش کرتا ہوں پشاور میں تقریب سے خطاب کرتا ہوئے وزیراعلا نے کہا کہ پولیو ورکرز اور کانون نافذ کنے والے داروں کے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں اس کا خاتمہ کر کے دم لیں گے وزیراعلا نے کہا عوام سے گزارش ہے کسی بھی علاقے میں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے پولیو مہم کا بائیکارٹ نہ کریں ہمارے ہی بچوں کا نقصان ہوتا ہے آنے والی انصداد پولیو مہم میں ان علاقوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا جو مختلف وجہات کی بنا پر رہ گئے ہیں وزیراعلا کے پی علیو مینگنہ پول نے پولیو مہمات میں بہترین کارکردی کی بنیاد پر فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز میں شیلڈز اور سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے وزیراعلا بلوچستان میر سرفراز بکٹی نے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے چار بڑے منصوبوں کا افتتاح کر دیا بلوچستان میں پہلے جدید آئیٹی پاک کا بھی افتتاح کر دیا گیا اس موقع پر وزیراعلا بلوچستان سرفراز بکٹی کا کہنا تھا کہ چھے ماں میں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت چار بڑے منصوبوں کا غاز کر دیا گیا عوامی خدمت کے جو خواب دیکھے تھے وہ آج پورے ہو رہے ہیں مختلف شعبوں میں موجود رکاوٹیں کھڑی کرنے والی معافیات کا خاتمہ کریں گے کسی کو عوامی سہولیات میں رکھنا ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے نوجوانوں کی ریاست سے دوری ختم کریں گے اور پورے صوبے میں ترقی کے سمرات عوام تک پہنچائیں گے ستترویں یوم تاسیس پر مظفر آباد میں مرکزی تقریب صدر اور وزیراعظم ازاد کشمیر سمیت سیول و اسکری قیادت کی شکت پولیس کے دستے نے سلامی پیش کی وزیراعظم چود نوار الحق نے خطاب کرتا ہے کہا آج شہدائی کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے چونتیس سالوں میں چھانویں ہزار سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے وزیراعظم چود نوار الحق نے کہا وہ وقت دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر کے عوام حق خودداریت کے حصول کے بعد طریقے تکمیل پاکستان کی منظر کو حاصل کریں گے ریاست جمہو کشمیر کے عوام نے دو گراہ خاندان کی شخصی اور جابر حکومت کے خلاف جد و جہد کا راستہ اپنایا وزیراعظم منوار الحق کا وزید کہنا تھا حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہر فورم پر کشمیریوں کے حق خودداریت کی حمایت اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوقی سنگین خلاف عرضیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے بات کرتے ہیں کچھ موسم کے والے سے بالا کورڈ وادی کا غان ناران کے سیاحتی علاقوں میں خوشک پہاڑوں نے برف کی چادر اڑ لی برباری سے سردی کی لہر میں زافہ سیاہ برباری سے لطف اندوز ہونے لگی ہیں وادی ناران کے پہاڑوں پر برباری کا نظارہ دیکھنے کے لئے سیاہوں کی بڑی تدار بٹا کنڈی پہنچ گئی گیٹی داس بابوسے ٹاپ اور سات سرمالہ جھیلوں کے پہاڑوں پر حلکی برباری ہوئی ہے رات گئے برباری کے باعث سردی کی لہر میں زافہ ہو گیا ہے برباری تھمنے کے بعد گلگل بلدستان اور ناران کے درمیان برف کا نظارہ دیکھنے کے لئے ملکی اور غیر ملکی استیاہوں کی بڑی تدارت میں ناران کا روح کر لیا محکمہ موسمیات کے مطابق حلکی برباری کا سلسلہ وقفے وقفے سے اگلے بارہ گھنٹوں تک جاری رہنے کا امکان ہے میوز سٹوڈیوز سے فلک تتنا ہی دیکھتے رہے ای بی ای نیوز